بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم مومن اکرام امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے رسول خدا کی ایک حدیث کا جسے حدیث سکلین بھی کہا جاتا ہے انی تارکم فیقم السکلین کتاب اللہ و اطراتی اہل بیت کہ میں تم میں دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت تمام مسلمان آن عالم یہ اس حدیث کو مانتے ہیں اور کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے ادارہ منحاجل قرآن کی جانب سے جو کہ باکر تاہر القادری صاحب کا ادارہ ہے پورے پاکستان میں ملک بھر میں رمضان المبارک میں پانچ روزہ عرفان القرآن کا اس پروگرام کا ہوئے نقاد کرتے ہیں جس میں درس قرآن دیا جاتا ہے اور محبت اہل بیت کا پیغام دیا جاتا ہے اور یہی پیغام کے جو رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ اگر مسلمان ان دو چیزوں سے متمسق رہیں گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے اور جہاں پر ان کے پروگرام میں یہ درس دیا جاتا ہے وہیں پر ان کا خاصہ یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے اس پروگرام کی کہ ان میں تاثب نہیں پایا جاتا مسلکی نفرت نہیں ہے بلکہ اتحاد کی بات کرتے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں ملانے کی بات کرتے ہیں کہ شکرگڑ سے میرے ایک دوست محسن علی بلال انہوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی اور کہا آپ اس چیز کو ضرور ہائلائٹ کریں لوگوں کو دکھائیں کہ آج کی اس نفرت کے دور میں کہ جہاں پر فرقہ واریت ہے ہر جگہ پر فتویں ایک دوسرے کے خلاف دیے جاتے ہیں اور جو اہل بیعت کا ذکر کرتا ہے اس پر شیعہ ہونے کا الزام لگا دیے جاتا ہے وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو محبت اہل بیعت کا درس دے رہے ہیں قرآن کے پیغام کو عام کر رہے ہیں امن کی بات کر رہے ہیں اسی امن کے فروغ کے لیے اہل سنت عالم جن کا منحاج القرآن سے تعلق ہے محمد فیصل رفیق تکرگر میں اپنے اس پروگرام کی دعوت دینے کیلئے وہ شیعہ مسجد میں گئے علی ابن عبی طالب علیہ السلام میں وہاں پر انہوں نے شیعہ علماء کو دعوت دی بیان بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی نفرت نہیں ہے تو وہاں کے شیعہ مومنین نے بھی اس اجتماع میں پھر بھرپور شرکت کی اور ان کا بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا گیا اور اس پروگرام میں یہ پیغام دیا گیا کہ ہم کسی کے بھی تکفیر کے قائل نہیں ہیں بلکہ جو تکفیر کرنے والے ہیں ہم ان کے مخالف ہیں کہ جو بھی حضور کا کلمہ گو ہے جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہیں اسے کوئی بھی کافر نہیں کہہ سکتا چونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے تو بہنسیت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس مہینے میں ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط ہیں یقی رہنہ مستہ قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اسی کا ہی اہلِ بیعت سے بھی تعلق ہوتا ہے اور جن کا اہلِ بیعت سے تعلق ہے وہی قرآن کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں قرآن کی فکر انہی کے پاس ہے تو رمضان و مبارک میں منحاجر قرآن کے پنٹ فارم سے قرآن سے غزہ تم سے اپن قرآن کا احسن مہینہ ہوتا ہے ہمارے اس پندال میں ہمارے شیعہ مسلم کے مقتبہ فکر کے علامہ احتشام نقبی صاحب تشریف لائے اپنے پورے رحماؤں کے ساتھ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کو تشریف لانے پر خوش آؤں اس کے ساتھ ساتھ مختار فورس کے جناب رانا محسن بلال صاحب جنہوں نے آج اس پندال کو سجانے میں سمارنے میں ہمارے معاملت کی اور سیکیورٹی کے انتظامات کیے ان کا بھی شکر گزار ہوں تو اس قسم کے پروگرام وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس میں شامل جو لوگ ہیں جو غلمہ ہیں در حقیقت وہ قرآن کے پیغام پر ہی عمل کر رہے ہیں وَعْتَاسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعِيَمْ وَلَا تَفْرَقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑھو یہ قرآن کا پیغام ہے اور اللہ کی رسی اللہ تک جانے کا ذریعہ یعنی رسول و اہلِ بیعتِ رسول ہیں اور ان پر تمام مسلمانوں کو ایک ہونا ہے ایک ہیں اور جس کو اختلاف ہے جس کے دل میں بغضِ اہلِ بیعت پایا جاتا ہے تو پھر اس شخص کے ایمان پر شک ہے اس کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے اور لائکِ تحسین ہیں ایسے لوگ کے جو ایسے پروگرام کرواتے ہیں ان کا انقاد کرتے ہیں یا انتظامی حوالے سے بھی ان پروگرامز کی معاملت کرتے ہیں میرے دوست محسن علی بلال حالانکہ شیعہ مسلک سے ہوں لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ اس پروگرام کی انتظامی حوالے سے انہوں نے پوری اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے تو خدا ایسے لوگوں کو سلامت رکھے کہ جو جوڑنے کی بات کرتے ہیں اور جب وہاں پر دس محرم کی مرکزی مجلس ہوتی ہے تو اس مجلسِ اعظامِ اہلِ سنت بھی اسی طرح سے بھرپور شرکت کرتے ہیں اور در حقیقت بات یہ ہے کہ جھگڑا شیعہ اور سنی کا کہیں پر بھی نہیں ہے شیعہ اور سنی اختلاف نہیں ہے بلکہ جھگڑا حسینیت اور یزیدیت کا ہے ایک طرف حسینی ہیں ایک طرف یزیدی ہیں ہر مسلک میں حسینی سوچ پائی جاتی ہے یعنی جو بھی اہلِ بیعت سے محبت رکھتا ہے جو بھی اہلِ بیعت سے عشق کرتا ہے وہ حسینی ہے اور جو اہلِ بیعت کا ذکر کرتا ہے وہ حسینی ہے اور یزیدی کون ہیں جن کو اس ذکر سے تکلیف ہوتی ہے جن کے دلوں میں بغضی اہلِ بیعت ہے اور جب یہ اہلِ بیعت کا ذکر ہوتا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا یہ شیعہ ہونے کے فتوے لگا دیتے ہیں یا کمی پر مولا باف کا علم ہوتا ہے تو وہ علم دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے اور خصوصاً اہلِ سنت میں تو بہت سے ایسے علماء ہیں پڑھنے والے ہیں ناتخوان حضرات ہیں کہ جو اس چیز کا برملہ اقرار کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے اہلِ بیعت کا ذکر کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے آج کے دور میں کیونکہ جب ہم علی علی کرتے ہیں جب ہم حسین حسین کرتے ہیں تو ہم پر شیعہ ہونے کے فتوے لگ جاتے ہیں کہا جاتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گئے ہیں لیکن یہ لوگ بھی اہلِ بیعت کا ذکر کر کے اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اہلِ بیعت کا ذکر کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا یہ ذکر کر کے یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہیں اور حسینیوں کو اس قسم کے شر پسندوں کی اپرواح بھی نہیں ہے حسینی اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ یزیدی اپنی شر پسندی میں لگے ہونے ہیں لیکن سلامیاب حسینی ہی ہوں گے اس قسم کے پروگرام پاکستان کے امن کے لیے بھی انتہائی ضروری ہیں اور یہی اسلام کا اصل چہرہ اور پیغام ہیں لائک سلام ہیں وہ لوگ جو اس قسم کے پروگرام کرواتے ہیں جن میں محبت کی بات ہوتی ہے اور اہلِ بیعت کا ذکر ہوتا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ